عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تاریخ از خلال کے آدم کے نام سے جس کا ذکر کر کے ظلمت اپنے پر سمیٹھتی ہے اور نور اپنی تجلیات سے زمین و آسمان کو پر نور کر دیتا ہے خدا کا ذکر کرتے ہیں بوتو کو یاد کرتے ہیں خدا کا ذکر کرتے ہیں بوتو کو یاد کرتے ہیں فرشتے بھی نہیں کر کے جو آدم ذات کرتے ہیں اب ہم اس کا دیکھتے ہیں بی پارٹ بی پارٹ بھی دو مارک کے لئے ہوں گا اس میں جو پہلا آئے گا اے اس میں فریز ہوں گا اور اور کر کے جو آئے گا اس میں ہمیں جو آئے گا اے میں جو آئے گا فریز ہوں گا اور کر کے جو آئے گا اس میں ہمیں دیں گا کلاوس فریز کرو یا پھر کلاوس کرو کوئی بھی سنٹس ہمیں کرو ایک مارک کے لئے پوچھا جائیں گا اے کے اندر لیکن اس کا جو بی پارٹ ہوں گا بی پارٹ کے اندھر دیں گا ہمیں پریفکس اور سفکس ٹھیک ہے پریفکس اور سفکس کر کے دیں گا پھر اس کے اپنے دوسرے دیں گا پھر use in your own sentence اپنے خود کے جملے میں اس کو استعمال کرو اس طرح بھی دے سکتا ہے یا پھر پریفکس بناو یا پھر سفکس بناو use your own sentence خود کے جملے میں ہمیں ایک word بنانا ہوں گا اسی پریفکس کا جو ہم بنائیں گے یا پھر ہمیں صرف پریفکس اور سفکس بھی کرنے کے لئے کہیں گا ٹھیک ہے اس کا جو پریفکس اور سفکس ہوں گا اور اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہوں گا اس میں یہ جو پریفکس سفکس جو word اوپا جو دیائیں گے اسی کا استعمال کر کے ہمیں خود کے جملے میں word بنانا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں پہلے والا جو a ہے یہ کس طرح سے پوچھا جائیں گا اس میں کہا جائیں گا کہ پھریں make a meaningful sentence ایسا جملہ بنا جس کا کچھ مطلب نکلتا ہو کائے سے بنانے کے by using استعمال کر کے by using the phrase by using the phrase جو فریس دیا گیا ہے given in the below جو دیا جائیں گا ہمیں اس کا استعمال کر کے ہمیں sentence بنانا ہے اب فریس تو بہت سارے ہیں ہماری کتاب میں سے فریس پوچھا جائیں گا جہاں تک کہ اب 1.2 جہاں ہماری جو پوچھا لیسن ہے اس لیسن کا نام ہے ہمارا an encounter of the special kind اس میں بہت سارے فریس دیا گیا ہے to be the parcel to be the part and parcel of our life ہے to be engrossed in ہے to take notice ہے to figure out ہے to take care ہے تو اس طرح اس میں بہت سارے فریس دیا گیا ہے ان کا استعمال بھی اس میں دیا گیا ہے تو میں بچوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم جو کتاب جب پڑھیں گے ہم تو ہم اس فریس کو بھی استعمال کریں گے اور آپ نے اس کو note down کرنا ہے اور note down کر کے پھر کس طرح ہم sentence کا construction کرتے ہیں کس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ فریس ہمیں later میں بھی کام میں آئیں گے composition میں بھی کام میں آئیں گے جب ہم سوال number 5 سوال number 6 ہے اس کو حل کریں گے speech تیار کریں گے story building تیار کریں گے تو اس وقت بھی ہمیں کام میں آ سکتے ہیں تو وہ ہمیں مدد دیں گے اب ہم یہاں پر ایک فریس دیکھتے ہیں یہ lesson کے دار استعمال کیا گیا ہے to be part and parcel to be part and parcel to be engrossed in to take notice بہت سارے فریس دیکھتے ہیں تو ہم اس کا استعمال کر کے وہ بھی ایک فریس کا استعمال کر کے sentence بنا دیں to be part and parcel کا مطلب ہوتا ہے اہم جز بن جانا اہم حصہ ہو جانا تو ہم اس کا استعمال کر کے بہت سارے sentence بنا سکتے ہیں کہ موبائل ہمارے زندگی کا اہم جز بن چکا ہے تو ہم اس طرح اس کا استعمال کر کے sentence بنا سکتے ہیں ہم کیسے بنائیں گے پھر موبائل present perfect tense اس کا استعمال کر کے ہم سینٹس بنا سکتے ہیں یا پھر to be engrossed ان کا مطلب ہوتا ہے گرب ہو جانا کس بھی کام میں مہو ہو جانا بہت زیادہ اس میں ڈوب جانا تو اس کا بھی استعمال کر کے ہم سینٹس بنا سکتے ہیں صرف شرط اکتے ہیں کہ ہم اس کا مطلب معلوم ہونا چاہیے آئین پہ second step یہ ہے کہ ہم جس sentence کو جس tense میں ہم sentence بنانے جا رہے ہیں اس کا ہمیں structure معلوم ہونا چاہیے تو ہم اس کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں یہ ہمیں ایک مار کے لئے ہوں گا question number two کا b a اور b یہ کرو یا پھر یہ کرو phrase کرو یا پھر دوسرا جو ہوں گا ہمیں clause اور کر کے b جو تھا جملہ دیا جائیں گا ہمیں ہمیں اس کو کیا کرنے одним ix còn hum ب آئین کھ کھ ا and expand it expand it ہمیں کہا جائیں گے کہ ایڈا کلاوس and expand it ایک سنٹن دیا جائیں گا ہمیں اس کو ایک کلاوس کو ایڈ کر کے سنٹن تھوڑا expand کنے مطلب لیندھی بنانے تھوڑا بڑا ملانے کے ٹھیک ہے تو ہمیں کہسا جیسا ایک آدھ سنٹنس اگزامپل ہے this is the dog یہ وہی کتہ ہے اب اسے آگے ہمیں سنٹنس کنیکٹ کرنے کا ہے ایڈا کلاوس کرنے کا ہے اور ملانیمپل سنٹنس بنانے کا ہے expand کرنے کا ہے تو یہ وہی کتہ ہے جو مجھے کل مارکر بے ملا تھا یہ وہی کتہ ہے جس نے کل مجھے کاتا تھا یہ وہی کتہ ہے جو کل چور کے پیچھے بھاگ رہا تھا اس طرح کہ ہم سنٹنس جوڑ کر کلاوس کو expand کر سکتے ہیں اب ہم اس کو کیسا کریں this is this is the dog this is the dog which یا پھر who was barking item یہ وہی کتہ ہے جو بھوک رہا تھا this is the dog this is the dog who met in the market یہ وہی کتہ ہے جو مارکر میں ملا تھا this is the dog this is the dog who was facing یا following to a thief اس طرح سے ہم یہ کلوز کو ایڈ کر کے سنٹنس بنا سکتے ہیں یہ بھی ایک مارکر لیے ہم سے پوچھا جانا ہے اس طرح ہمارا جو question number جو بی کا جو part one بی ہے question number two کا بی کا part number one ہے یہ ہمیں دو مارکر لیے پوچھا جانا ہے پہلا والا جو ہم دیکھ چکے ہیں جس کے اندر ہمیں ایک فریز دیا جائیں گا اسے ہمیں استعمال کر کے سنٹس بنا رہا ہے دوسرے والا جو ہے اس کا جو clause ہے اس clause کا استعمال کر کے ہمیں سنٹس بنا رہا ہے یہ question number two کا یہ ہمارا پہلے والا ہو گیا ایک مارکر کے لیے دونوں میں سے چاہے clause کرو چاہے پھر فریز کرو